اسلام علیکم دوستو چینل ہیلپ ٹیپ سینٹر میں آپ کو خوش آمدید آج ہم لونگ کے چنکہ دینے والے خوائد کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے وہ لوگ جو بھوکی کمی کا شکایت کرتے ہیں ان کے لیے لونگ اور اس کا تیل انتہائی فیدہ مند ہے لونگ بھلے ہی چھوٹی ہے مگر اس کے اثرات بہت ہی کمالکی ہیں ساتھ ہی اس کا تیل بہت سی بیماروں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے لونگ کا تیل کیلسیم، ایرن، فارسور، سوڈیم، پوٹاسیم، ویٹامین اے اور ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے لونگ کا تیل بہت سی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آئیے آج ہم آپ کو ان کے فائد کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے نمبر پہ دانتوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے لونگ کا تیل خاص طور پر دانتوں کے درد، نصوروں کے درد، موں کے السر اور سانس کی بدگو کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دانتوں یا جبروں میں شدید درد ہے لونگ کے تیل کی چند بندے روئی پر ڈال کر اسے متاثرہ دانتوں پر رکھیں اور زور سے دبائیں چند منٹوں میں ہی آپ کو دانت کے درد سے نجان مل جائے گی نمبر دو انفیکشن انٹی سپیٹے خصوصیات کی وجہ سے لونگ کا تیل، چوٹ، زخم، جسمانی گھاؤ، خارش اور ہر قسم کے انفیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر چوٹ یا گھاؤ کافی گہرہ ہے تو لونگ کا تیل لگانے کے بعد شہد کو گرم کر کے اسے زخم میں لگائیں بہت جلد زخم بھر جائے گا لیکن یاد رکھیں کہ جسم کا وہ حصہ جہاں جلد بہت ہی حساس ہو مثلاً ازوے خاص وہاں پہ لونگ کا تیل لگانے سے گرز کریں نمبر تھری جلد کی دیکھ بال لونگ کا تیل جلد کے لیے بہت مفید ہے اسے تیل محاصوں، دانیں، دھبے اور چھائیوں کے لاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر فور ذہنی تناؤں دور کرنے کے لیے لونگ کا تیل اپنی انوکھی خصوصیت کی وجہ سے دماغی تھکاوٹ اور ذہنی دباؤں کو کام کرنے میں کام آتا ہے نیند نہ آنا یا نیند میں کمی اور دیگر ذہنی بیماریوں جیسے یاداش میں مسلسل کمی، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس کو دور کرتا ہے اس کے استعمال سے آپ پر سکون نیند سو سکیں گے نمبر فائیب سردر سے نجات لونگ کے تیل میں نمک ملا کر سر پر مالش کرنے سے تھنڈا کا احساس ہوتا ہے اور سردر جاتا رہتا ہے خالص ناریل کے تیل میں لونگ کے تیل کے آٹھ سے دس کترے ملائیں اور سر پر تقریباً پانچ منٹ تک مالش کرنے سے سر کا درد ایسے غیب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں نمبر سکس سانس کی بیماریاں لونگ کے تیل کا استعمال خانسی، زکان، دمہ، تبدک، فیپڑوں کی سوجن وغیرہ جیسی بیماریوں کے لیے کامیاب حد تک استعمال ہوتا ہے گلے میں خراش کے دوران لونگ کے چوسنے سے فوری ارام ملتا ہے نمبر ساتھ کان کے درد کا علاج لونگ کے تیل کو یکسا مقدار میں تیلوں کے تیل میں ملا کر ڈراپر سے کم از کم دو کترے کان میں ڈالیں اور ایک منٹ کے بعد متاثرہ کان کی مخالص سمت میں کروٹ لیں کان کے درد سے نجاب ملے گی نمبر آٹھ مطلی یا مومنڈنگ لونگ کا تیل مطلی اور الٹی کی شکایت کو دور کرتا ہے حمل کے دوران جیمت لانے پر لونگ کے تیل کا استعمال کریں نہائیت فائدہ مند ہے نمبر نائن شوگر خون کی صفائی کے ساتھ سال لونگ کا تیل خون میں شوگر کی مقدار کو مناسب لیول پر قرار رکھتا ہے نوٹ جاز رکھیں کہ لونگ کے تیل کو زیادہ مقدار میں ہرگز استعمال نہیں کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی